بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں بس میرے سر میں آج بہت زیادہ درد ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمی بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو گھر کی صفائیاں کرتی رہی ہوں سارا دن گرمی میں تو پھر مجھے سر میں بہت زیادہ درد ہو گیا ہے میں نے بھی ٹیبلٹ بلی ہے لیکن آرام تو پھل ہل نہیں آیا مجھے یہ دیکھیں محمد سالار ادھر مجھے تنگ کر رہا ہے کہ محمد مجھے مہندی لگاؤ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کالید کا دن ہے تو میں بچوں کو مہندی لگا رہی تھی یہ سب سے پہلے آئیشہ کو میں لگا رہی ہوں مہندی اور اس کے بعد محمد سالار کو لگا رہی ہوں یہ تنگ کر رہا ہے محمد ٹھر میں لگاتی ہوں پہلے بھی اس کو دیکھیں میں نے ایک پھول گنایا ہے اب ادھر دوسرا یہ دیکھیں میں نے آئیشہ کو بھی مہندی لگائی ہے طریقہ تو مجھے نہیں آتا بس جیسے تھوڑا بہت آتا ہے میں لگا رہی ہوں اپنے بچوں کو میں یہ ہند دکھاؤ یہ دیکھیں ادھر بھی لگائی ہے ادھر جو میں نے لگائی ہے وہ تو اس نے ابھی ابھی خراب کر دی ہے ہاتھ پتہ نہیں کپڑوں پر کو لگا لیا ہے یہ تو خراب ہو گئی ہے اس کی مہندی ایک تو طریقہ نہیں آتا اوپر سے جو لگاتی ہوں بچے اس کو خراب کر رہتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آئیشہ کو میں مہندی لگا رہی ہوں مجھے طریقہ بالکل بھی نہیں آتا بس لیکن بچوں کو کہا ہاں کس کے پاس بھیجو مہندی لگانے کے لیے تو ایسے خود سے ہی ان کو پھر میں ڈیزائن بناتی ہوں جی آپ سب بہن بھائیوں نے بتانا ہے آپ کی عید کی تیاریاں کیسی ہیں ماشاءاللہ سے میں نے کل ویڈیو بنائی تھی اور میں نے آپ سب کو عید کی ایڈوانس مبارک بھی دے دی تھی آئیشہ کے دو سوٹ چل کے آئے تھے اس نے ایک سوٹ جو ہے نا بھی پہن لیا تھا کالی شام کو نہ آکے ابھی ایک عید پہ پہنے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیشہ کو مہندی لگ گئی ہے اب میں آپ کو بچوں کی شاپنگ ہے وہ دکھاتی ہوں جو ان کے بابا ان کے لیے چیزیں لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بچوں کی پونیاں ہیں یہ بچوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں پونیاں ہیں اور یہ ان کے جو ہیئر کے اچھ ہوتے ہیں وہ ہیں یہ بھی پونیاں ہیں یہ دیکھیں اور یہ بچوں کا ایک ایک سٹ چوڑیوں کا ہے ایک اشنا کا ہے یہ آئیشہ کا ہے آئیشہ کا یہ اشنا کا اور یہ مثال کا بچوں کا بس یہ ایک سٹ ہی لیا ہے ہم نے بچوں کا چوڑیوں کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ چوڑی ہیں جو ہزبینڈ جی میرے لیے لے کے آئے ہیں دیکھیں مجھے بس صحیح لگ رہی اتنی اچھی تو نہیں لگ رہی لیکن ان کا دل نہیں توڑوں گی پہن لوں گی کیونکہ وہ لے کے آئے ہیں اور یہ بس کی ہماری حییز کے شاپنگ بچوں کی اور یہ محمد سالار کا سوپ میں نے آپ کو دکھانا تھا بننے گیا ہوا تھا یہ بن کے آگیا ہے یہ کرتہ ایسے میں نے چلوایا تھا اور یہ میری باجی ہیں وہ خود کڑھائی کرتی ہیں باجی نے یہ دیکھیں کڑھائی کی ہے ہاتھ سے انہوں نے بنا کے دیا ہے یہ چاکلیٹ کلر کا کرتہ ہے چاکلیٹ کلر ہے اور یہ وائد ات کے ساتھ سروار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری کڑھائی کیوئی ہے آپ نے بتانا ہے آپ کو محمد سالار کا سوٹ اور آئیشہ کی مہندی اور یہ ہماری شاپنگ سب کیسے لگی ہیں یہ بچوں کی چیزیں آئیشہ پر میں ڈال لیتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ ہماری لیپسٹک ہے جو کہ انگلی بیچ میں ڈال کے اس کو لگانا پڑتا ہے یہ بچوں نے ویسے اس کو خراب کر دیا ہے پتہ نے کھڑیٹی بھی نہیں ہے بس انگلی ڈال کے اس کو لگانا ہوتا ہے یہ ہماری کلوٹی کلوٹی لیپسٹک ہے چلیں ہماری رکھتے ہیں چیزیں بچوں کی یہ ٹوٹ بھی گئیں ہمیں چوڑیاں ہیں یہ تو بہت بہت نقصان ہوں گیا نا نہیں بہت بڑا چوڑیاں یہ دیکھیں یہ دو چوڑیاں تو ٹوٹ بھی گئیں ابھی سے چوڑیاں نا شیشے کی اٹھین تو نازک ہوتی ہیں چلیں جی بیورز آج کی ویڈیو بس اتنی ہی میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنا سکتے آج میرے سر میں بہت زیادہ دار گئے آپ سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے میرے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمیٹ کرنے ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور پھر ملتے ہیں کال عید کے دن ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ریسپی بھی شیئر کروں گی جو میں سالن پکاؤں گی اور عشنا خود لگاؤ مہنڈی اور جو انا کل عید کی بیسے بچوں کی تیاری کراؤں گی وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ضرور ضرور میری جو انا نیسٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا جو انا نوکسکیشن وقت پر مل جائے آپ تمام بہن بھائیوں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے مجھے دیجے کل تک اجازت اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ